بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسین انساری آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آئے ہم بیسن اور سوجی کے کواب بنائیں گے بہت کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی مزہ دار بنتے ہیں تو ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہاں پہ ایک کپ سوجی کا ہے میرے پاس یہ کسی بول میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ایک کپ میرے پاس بیسن ہے جس کو چھان لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اس میں تھوڑی اسی حلدی ڈال لیں گے حلدی پوڈرہ میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاف ٹی سپون جو میرے پاس نمک ہے یہ شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کیجئے گا یک دم سارا پانی آپ نے شامل نہیں کرنا تاکہ اس کے لمس بگیرہ نہ بنے اور یہاں پہ ایک کپ پورا پانی کا میں نے اس میں شامل کر چکا ہوں تقریبا آدھا کپ اس میں اور لگے گا آدھا یا پونہ کپ اور یہاں پہ ڈیڑھ سے پونے تو کپ تقریبا پانی یہاں پہ ہمارا لگ چکا ہے اور کیسی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو اتنے پتلہ آپ نے رکھنا ہے اس کو چیمچ کی مدد سے میں دخوا دیتا ہوں آپ کو کتنا پتلہ آئیے اس طرح آپ کو اچھے دیکھے سے پتا چل جائے گا اور پانی تھوڑا کم زیادہ بھی اس میں چلا جائے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ اس کو ہم سیٹ پر کر دیں گے اور یہاں پہ چولے کا فلم میرا آن ہے کڑا ہی رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ ایک بڑا چمچہ جو کی کٹا لیں گے زیادہ شامل نہیں کریں گے اور یہاں سے بلکل تھوڑی سی جو ہے میرا پاس یہ اجوہین ہے یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی میں نے اجوہین لیتی اتنے میرا پاس یہ سفیز زیرہ یہ شامل کریں گے اور لسن ادھر کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل فون ہے میرا پاس اور اس کے ساتھ ہی جو بیٹر بنایا تھا میں نے یہ سارا اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانے چمچ کو چلاتے رہیے گا کیونکہ اس میں سوجی ہے سوجی بہت جلد پانی کو اپنے اندر سوک لیتی ہے یہ اور آرام برام سے چمچ کو چلتے رہنا چاہیے بہت جلدی یہ خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی اس میں کیونکہ چولے کا فلیم میں نے میڈیم پہ رکھا ہے آپ کو بتایا آپ دے سکتے ہو کہ پانی خوشک ہوتا جا رہا ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک یہ سارا خوشک ہو جائے گا کیسا مجھے چاہیے میں آپ کو دھاؤں گا یہاں پہ آپ دے سکتے ہو پانی اس میں مکمل خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے اس کو اور پکائیں گے اور جیسے یہ پکتا ہے تو کڑاہی کو اپنے آپ یہ چھوڑنا شروع کر دے گا یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بلکل خوشک ہو چکا ہے پانی اور یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ ایسے ہی مجھے چاہیے اور چولے کا فلیم یہاں پہ بند کر دوں گا میں بلکل یہ تیار ہے سارے کا سارا بیٹر جو ہے میں نے کسی دوسرے برطن میں نکال لیا ہے تب جلت سے یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے پہ اس میں جو مسالہ جا شامل کروں گا میں وہ آپ کے ساتھ مکمل شیئر کروں گا اور یہاں پہ یہ تھنڈا ہو چکا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں ابھی تھوڑا نیم کرم ہے اور اس موقع پہ اس پہ مسالہ جا شامل کریں گے میرے پاس تھوڑی سی چلی فلس ہے یہ ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ رہے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی لال مرچہ سروحمیرکا پوٹر جو میرے پاس بسم اللہ رحمہ رہے ہیں اصبہ زیاقہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہو اور نمک اس میں پہلے میں شامل کر چکا ہوں اس لئے میں تھوڑا کمی ڈا رہا ہوں بسم اللہ رحمہ رہے ہیں کیونکہ نمک میں پہلے اس میں ڈالا میں نے تھوڑا اور یہاں پہ دنیاں میرے پاس کتاب ہے پساونی تھوڑا سا یہ شامل کریں گے اور یہاں پہ ایک عدد میرے پاس ٹماتر ہے جس کو بریق کاڑ لیا گیا یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن یہاں پہ ایک میرے پاس پیازتہ بریق چوب کیا گیا ساتھ میں تین چار ریمچیاں یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں میرے پاس یہ دنیاں یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ان کو یہاں پہ کافی اچھے طریقے سے میں یہ مکس کر چکا ہوں آپ دے سکتے ہو اور اس موقع پہ آکے آپ اس میں نمک مرچ چک سکتے ہو کھا سکتے ہو تھوڑا یہ تو کم زیادہ آپ کر سکتے ہو تو اس کے ہم کواب بنائیں گے اور یہاں پہ ہاتھ کو تھوڑا سا گیب گیر لگا لیں گے کیونکہ تھوڑے سی چھپتے ہیں اور چھوٹے یا بڑے سیز کی آپ بہت ہی ایزی لی آپ کواب تیار کر سکتے ہو آتھ کو گیر لگانے سے بہت ہی آرام سے یہ بنائیں گے آپ کے کواب چھوٹے یا بڑے سیز کی آپ تیار کرنا اور اسی طریقے کا ساتھ سارے میں تیار کرتا ہوں اور یہاں پہ کچھ تیار میں کر چکا ہوں اور کچھ ساتھ ساتھ ہی فرائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ان کو بنائیں گے یہاں پہ چولیا کا فلم میرا آن ہے تو یہاں پہ میں نے گی لیا ہے اگر آپ آئل وغیرہ کھاتے ہو تو آئل میں بھی تیار کر سکتے ہو لیکن گی کا ذائقہ کپنے ہی اس میں زیادہ مزہ آئے گا بہت ٹیسٹ ہوگا اس میں اور اس کو نہ میں کوئی انڈا لگاؤں گا بیلکل اسی طریقے کا ساتھ اس کو فرائی کریں گے کوئی انڈا لگانے کی ضرورت نہیں کوئی بیٹس گرام لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کافی کرسپی ہوں گے یہ گی کو گرم ہونے دیں گے اور جو چینل پر نئے دیکھنے والے ان کو چاہے چینل کو سپریز رو کریں ساری بیٹس کلو بیٹس کو ضرور پریس کریں دو سے تین منٹ میں اچھے طریقے سے کوک ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے سے ہی پکاوے یہ رام سے چینل کر لیں کہ کوئی نہیں ٹوٹے گا بلکل یہ اور بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے ان کو یہاں پہ جی بہت پیارا سا کلر آ چکا ہے دونوں ساڑوں پہ نکار لیں گے اور زیادہ نکریں گے اور بہت ہی کرسپی بن چکے آئیے اسی طریقے کے ساتھ باقی کے جو ہیں وہ بھی ہم تیار کر لیں گے بلکل نہیں ٹوٹتے بہت ہی ایزی بہت ہی آرام سے بن جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اور بہت ہی مزے دار سے کواب بنتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ باقی کے تیار کریں گے جی گائز یہ کلوز سے ڈی شوٹ کر کے دھارو ماشاءاللہ ساتھ میں رہتا ہے کیسی لگی آج کی ریسپی کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا جی گائز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی مبر کے ساتھ واپس آئیں گے کسی نئی ریسپی میں جب تک لے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور اپنے سے زیادہ اردگرد کے لوگ کا بھی ضرور خیار رکھے گا کیونکہ یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا تقاضہ یاسن ساری کو دیں جات اللہ حافظ